حضرت سید احمد سلطان المعروف سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی دربار پر چالیس سال سے جھاڑو دینے والا یہ شخص جس کا نام حاجی کوڑا ہے یہ شخص بینہ کسی تنخواہ اور بینہ کسی لالش پر دربار حضرت سخی سرور پر چالیس سال سے جھاڑو دے رہا ہے دوستو ایسے بہت سارے افراد اور بہت سے حضرت سخی سرور کے مجاور لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب وہ دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں وہ پیارے اور اچھے لوگ کون تھے آج ہم آپ کو اپنے چینل پر دکھائیں گے اور ان کی کہانی سنائیں گے کہانی دیکھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سخی سرور کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل سخی سرور کو سبسکرائب کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر ہے گجرہ والا شہر کے رہشی بابا گجر بابا گجر وہ شخص ہے جس نے آج سے پچاس سال پہلے پانی کی چھبیل کا اپنے ہاتھوں سے ابتدا کیا تھا اور وہ حضرت سخی سرور کے چشمے سے اپنے کاندھوں پر پانے بھر کر لوگوں کو پلایا کرتا تھا بابے گجر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حضرت سخی سرور کا مجاور نہیں تھا لیکن حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی پیارا تھا ان کا مزار بھی یہی بنا اور ان کی قبر مبارک بھی یہی پر بنی نمبر دو پر ہے حاجی خلیفہ علیہ بخش خلیفہ علیہ بخش نے اپنی پوری زندگی دربار حضرت سخی سرور پر مختلف مختلف خدمات انجام دی دربار پر جھاڑو دیا اور پانی کی چھبیل اور دیکھ بھی پکایا کرتے تھے خلیفہ علیہ بخش حضرت سخی سرور کا مجاور بھی تھا اور حضرت سخی سرور کا گدی نشین بھی تھا نمبر تین پر ہے خلیفہ علیہ بخش کے سیفزادے حاجی مسلم شہید آج یہ مسلم شہید وہ ہیں جو دربار حضرت سخی سرور پر جھاڑو دیا کرتے تھے اور پانی کی چھبیل چلایا کرتے تھے آج یہ مسلم کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جب دربار حضرت سخی سرور پر دھماکہ ہوا تو یہ پانی کی چھبیل چلا رہے تھے اسی دھماکے میں یہ شہید ہوئے تھے نمبر چار پر ہے بگا خان شہید بگا خان شہید بھی دربار حضرت سخی سرور پر جھاڑو دیا کرتے تھے اور پانی کی چھبیل چلا رہے تھے کہ اسی دھماکے میں ہی یہ شہید ہو گئے تھے نمبر پانچ پر ہے حاجی امام باکش حاجی امام باکش نے دربار حضرت سخی سرور پر تیس سال جھاڑو دیا اور پانی کی چھبیل چلایا کرتے تھے اور مختلف مختلف خدمات انجام دی نمبر چھے پر ہے حاجی خلیفہ علا وسایہ خان علا وسایہ خان نے بھی دربار حضرت سخی سرور پر مختلف مختلف خدمات انجام دی اور جھاڑو دیا کرتے تھے اور پانی کی چھبیل چلایا کرتے تھے اور دیکھ کا لنگر بھی پکایا کرتے تھے نمبر سات پر ہے اکبر خان اکبر خان نے بھی چالیس سال دربار حضرت سخی سرور پر مختلف مختلف خدمات انجام دی اور دیکھ کا لنگر پکایا کرتے نمبر آٹھ پر ہے نبو خان نبو خان بھی دربار حضرت سخی سرور پر پانی کی چھبیل اور دیکھ کا لنگر پکایا کرتے تھے اور نمبر نو پر ہے نیاز حسین نیاز حسین نے بھی اپنی پوری زندگی دربار حضرت سخی سرور پر مختلف مختلف خدمات انجام دی دربار کی چوکٹ کو پالچ کیا کرتے تھے اور دربار کی دیواروں پر پینٹ لگایا کرتے تھے سکرائب کریں ہمارے چینل سخی سرور کو ساتھ ہی بیل ایکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آتے ہیں